موسیقی 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 ناظرین میں ذکر اللہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام کی شروعات تائی فارمیٹ کے حساب سے کریں گے سب سے پہلے ہسٹری آب دا ڈے کہ آج کی دن کی اہمیت کیا ہے ہسٹری میں آج کی دن میں کیا کچھ ہوا ہے وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ آج کی دن اٹھارہ سو ستانوے بھارت کے مشہور انقلابی لیڈر رام پرساد دسمل ان کی آج پیدائش ہے جنم دن ہے آج ان کا اور آج کے دن انیس سو چاہ سٹھ میں بھارت کے پہلے وزرعظم جوالال نہرک کی ہڈیوں کے راہ کو ملک بر میں بخیرا گیا یہ ان کی خوائش تھی کہ ان کے وفات کے بعد ان کی ہڈیوں کے راہ کو ملک بر میں بخیرا جائے اس کی شروعات بھی آج کی دن ہوئی تھی اور آج کی دن گیارہ جولائی انیس سو اکیس میں برازیل میں خواتین کو اندخابات میں ووٹ دینے کا حق دیا گیا تھا یہ بڑا دن برازیل کے خواتینوں کے لیے کیونکہ آج کی دن اندخابات میں انہیں ووٹ کا حق دیا گیا تھا اور آج کی دن انیس سو اٹھتیس میں چینی حکومت نے جاپانی فوجوں کو روکنے کے لیے سیلاب پیدا کر دیا تھا اور اس سے نہ صرف جو جاپانی کے فوجی تھے وہ متعصد ہوئے بلکہ پانچ لاکھ لوگوں کے حلاقت اس سیلاب کی وجہ سے ہوئی تھی اور آج کی دن سال دوہزار آٹھ میں اور آج کی دن اٹھارہ سو بیانے میں اسسریلیا کے شہر ملبورن میں پہلا فلم سٹوڈیو قائم کیا گیا اس کی شروعات بھی آج کی دن ہوئی اسی تھی اور گیارہ جولائی دوہزار آٹھ میں آج کی دن پاک افغانستان سردپک کے قریب امریکی فضائی حملے میں دس سیکیورٹی اہلکاروں کے حلاقت ہوئی تھی اور آج کی دن انیس سو اکتر میں امریکہ نے چین کے ساتھ تجارت پر سے پابندی ہٹائی تھی اس کی شروعات بھی آج کی دن ہوئی تھی اور دوہزار بارہ گیارہ جولائی افغانستان میں زلزلے کے جھٹکے کے بعد زمین کھسکنے سے اسیل لوگوں کی موت ہوئی تھی اور آج کے دن انیس سو چالیس میں دوسری عالمی جنگ کے دوران اٹلی کی فضائیہ نے پہلی بار مالٹا جزیرے پر حملہ کیا اس پر قبضہ کیا تھا اور آج کے دن انیس سو بیالیس میں امریکہ اور اس وقت کا سویت یونین نے دوسری جنگ عظیم کے دوران لینڈ لیز معاہدے پر دستکت کیے تھے یہ مفات نامہ بھی آج ہی کے دن اس کی شروعات ہوئی تھی اور آج کے دن انیس سو اٹیس میں چینی حکومت نے جاپانی فوجوں کو روکنے کے لیے سیلا پر پیدا کر دیا تھا پانچ لاکھ لوگوں کی علاقت ہوئی تھی دوہزار آٹھ میں آج کے دن ناروے میں ہم جنس شادی کو قانونی حصیت حاصل ہوئی تھی قانونی سے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم جنس جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں ناروے میں دوہزار آٹھ میں اور آج کے دن انیس سو اکاسی میں بل باف یعنی ایران میں چھے اشیرہ ناؤ شدد کا زلزل آیا تھا جس میں دوہزار آفراد کے خلاقت ہوئی تھی تو یہ ہیسٹی آف دا ڈے کے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ تاریخ میں آج کے دن کیا کچھ کو ہوا اور اب سیدھا خبروں پر چلیں گے اور شروعات کریں گے آصف رشیل بلکہ الخبروں کی جانے پڑھیں گے اور سب سے پہلے جمہو کشمیر نہیں بلکہ مرکز کے زرنظام لداک چلیں گے ایک گروپ میں سے جس میں کچھ فوجی جوان جو لاپتہ ہو گئے تھے برفانی تودے کی زد میں آئے تھے اور تین جوانوں کی لاشیں جن کا عطا پتہ نہیں تھا نو مہینوں کی طویل مدت کے بعد برامت کی گئی ہے ایک فوجی اہلکار کی لاش پہلے ہی برامت ہو چکی ہے اور لداک کا وہ حصہ جہاں پر مانٹینی رنگ کے لیے یا اس پہاڑی سلسلے میں اٹھارہ ہزار تین سو فیٹ کی بلندی پرواقع اس خوبصورترین علاقے کے اندر لوگ مانٹینی رنگ کے لیے جاتے ہیں کوپ اہمائی کے لیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے دیشتر جو فوجی اہلکارتے لداک کی زرہ آپ کے سامنے تصویریں رکھیں گے اور تین فوجی جوانیں جوان جن کو لے کر آپریشن چل رہا تھا پچھلے ایک ہفتے کے دوران یہ تین بارڈیز ریکوور کی گئی ہیں لانس نائک سٹینزن تارگیز کی لاش پہلے ہی برامت کی جا چکی ہے اکتوبر دوہزار تییس میں یہ تمام فوجی اہلکار اطلاعات کے مطابق لداک کے بہلائی علاقے کے اندر جاتے ہیں اور یہ مانٹ کن ہے یونین ٹیٹری لداک کا سب سے اہم ترین مقام جہاں پر میکسمنم لوگ جاتے ہیں اور گلمرگ بیس جو ہائی آلٹیٹوڈ وارفیر سکول ہے جس کو آپ ایچی ڈبلیوز بھی کہتے ہیں وہاں سے چونکہ تربیت یافتہ عملہ بھی کئی مرتبہ اس طرح کے پہاڑی سلسلے میں نکلتا ہے اور اطلاعات کے مطابق 38 رکنی جو ایکسپیڈیشن تھی 38 میمبران اس میں شامل تھے جولائی دوہزار تییس میں نکلا اکتوبر دوہزار تیرہاں کو ان کو اپنی منزل پر پہنچنا تھا لیکن اس دوران ایک حادثہ پیش آتا ہے دفاعی ذرائق کے مطابق 13 اکتوبر دوہزار تیس کو ان کو اس پہاڑی سلسلے میں پہنچنا تھا پھر اچانک سے پتا چلتا ہے کہ آٹھ اکتوبر کا دن تھا اٹھارہ ہزار تین سو فیٹ کی بلندی پرواقع جو کیمپ دو اور کیمپ تین کے بیچ کا حصہ ہے فریعباد گلیشئر جس کو کہا جاتا ہے اس کا بلکل قریبی حصہ چار میمبرز جو اس خطرناک سٹرائک کا حصہ ہوتے ہیں یا برفانی تودے کی زد میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد سرچ آپریشن شروع ہوا ہیلیکاپٹرز کا سہارا لیا گیا برف سے ڈھکے اس پہاڑی سلسلے میں طویل مشکت کے بعد ایک باڈی بلاخر ریکور ہوئی اور اس کی شناخت لانس نائک سٹینزن ترگیز کے بطور ہوئی ہے لیکن باقی فوجی اہلکاروں کی لاشیں برامد اس وقت نہیں ہو سکی تھی تو نو مہینوں کے مدت کے بعد یعنی اکتوبر آٹھ کو انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد سے اب تک ہی جو ساڑھے آٹھ نو مہینے کا وقت گزرا ہے یہ ساری کے ساری باڈیز جو ہیں وہ برف میں پڑی رہی محمد عساق کے پاس چلیں گے ہمارے ساتھ لداک سے اس وقت جوائن کیے ہیں عساق مزید کیا تفصیلات ہیں یہ چار لوگ ہی تھے جو برفانی تودے کے زد میں آئے تھے جن میں سے تین باڈیز ریکور ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جن کے تلاش اب جاری ہے جی جس طرح سے ذرا کے حوالے سے انپٹ بلی ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں جو چار وڈیز برفانی تودے کے زد میں آئے تھے ہائی اٹیٹیوٹ جو ایڈیا ہے جہاں پہ کافی برف اور گلیشر رہتا ہے تو اب آمی کے ٹیم کے دوارہ اور خاص کر جو 38 میمبرز کا ایکسپوریشن ٹیم جو گلمک بیسٹ ہائی اٹیٹوٹ وافیس سکول ہے آرمی کا اور جہاں پہ آرمی کے لیے مانٹینیرنگ کا آرمی کے دوارہ مانٹینیرنگ کے لیے بہت ٹریننگ کیا جاتا ہے تو وہ ان ٹیم کے دوارہ یہاں پہ ایک آپریشن شروع کیا ہے آپریشن آر ٹی جی آپریشن آر ٹی جی یعنی روحیت تھاکر اور گوہتم جو تین آمی پرسنل تھے جو باتفانی تودے کے زد میں آئے تھے انہی کے نام سے آپریشن شروع کیا اس سال کے جرائی میں اور اب بھی تین آمی کے دوارہ اس سکسسول آپریشن میں ان تین آمی کو ریکوور کیا ہے ان تین آمی کو جو ہے نکالا گیا ہے تو یہ کافی سکسسول آپریشن بتایا جا رہا ہے اور چونکہ موٹنیرنگ کے ٹائم پر کئی کئی بار ونٹر کے مہینے میں ہائی آلٹیٹوٹ اور جو گلیشر والے ایریا میں اساق یہ بتائے گا یہ جو تین آہ لاشے جو ہے برامد ہوئی ہے ابھی تک کیا ان کی شناخت ہو پائی ہے اور کوئی آفشل بیان اس پر جی آفشل اس کے اوپر آفشل بیان تو نہیں ہے لیکن ذرائع کے حوالے سے اپڈیٹ یہی ہے کہ جو روحیت تھاکر اور گوہتم ان کا نام جو ہے بتایا جا رہا ہے تین آمی پرسنلز ہیں اور تینوں کو ریکوور کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے محمد اساق لڈاک سے ہمارے ساتھ تھے اور یہ وہ انسیڈنٹ ہے جو آٹھ اکتوبر دو ہزار تئیس کو پیش آیا کیمپ ٹو اور تھری کے بیچ والا ایریا جو فریعباد گلیشر ہے اور اس وقت بھی آپ کے سامنے میں خبر رکھی تھی کیونکہ 38 رکنی یہ ٹیم تھی جو ہائی الٹیٹوڈ وارفیر سکول یا ہاؤز کی طرف سجاری تھی اور اس کو لیڈ کر رہے تھے جو دفاعی ذرائع جسپات کی تصدیق کر رہے ہیں اس کو لیڈ کرنے والے ایس ایس شکاوت تھے جو ڈیپٹی کمانڈنٹ تھے ایچ ای ڈیوز کے ان کی جانب سے ان تمام اہلکاروں کا اس وقت ان کو آگے لے جانے کا ذمہ ان پر تھا اور اچانک سے یہ قدرتی آفت آتی ہے جس کی زد میں یہ لوگ آئے اور بالاخر ایک باڈی بڑی مشکت کے بعد اس وقت برامد کی گئی تھی باقی تین لاشیں برامد ہو گئی ہیں جن کی شراغ جو یہ بتا رہے تھے کہ حوالدار روحید کمار حوالدار تھاکور بہادور علے اور نائک گوتم راجبنشی جو دفاعی ذرائع جسپات کی تصدیق کر رہے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی باڈیز ریکوور ہو چکے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑے آپریشن کی بات کرتے ہیں ادھمپور کے اندر جہاں پر ظہور اطلاعات کے مطابق رات دیر گئے آپریشن شروع ہوا تھا اور دس گھنٹوں کے بعد بھی کاروائی اس وقت جاری ہے بلکل ادھمپور اور ادھمپور میں اس وقت سیکیٹی فورسز کی بیچ جو ہے تلاشی کاروائی بڑے پہمانے پر جاری ہے کیونکہ رات دیر گئے قریباً آٹھ بجے خبر آئی کی بسندگرد جو پلیس ٹیشن ہے اس پر مشتبہ افراد نے حملہ کیا ہے جس کے بعد بڑے پہمانے پر وہاں پہ سچ آپریشن چلایا گیا اور آپ کو بتا دیکھ کہ قریباً رات آٹھ بجے یہ خبر آئی کی سیکیٹی فورسز جو بسندگرد تحصیل ہے وہاں پہ جو پلیس سٹیشن ہے اس پر حملہ کیا گیا مشتبہ افراد کی جانب سے جس کے بعد بڑے پہمانے پر وہاں پہ سیکیٹی فورسز کی جانب سے تلاشی کاروائی شروع کی گئی جو اور یہ تازہ تصویریں ہیں ہیلیوپٹر کے ذریعے مزید فورسز علاقے میں اس وقت جو ہیں وہ تیناد کی جاری ہیں اس جنگلی علاقے میں ظہر بلکل یہ تازہ تصویری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ سیکیٹی فورسز کی مزید اہلکارو کو تائنات کیا گیا اور جو حملہ آور ہے ان کی تلاش بڑے پہمانے پر جاری ہے کیونکہ آہ ہائیوے اس علاقے سے گزرتی ہے تو ایک آہ بڑا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے سیکیٹی فورسز کی جانب سے بڑے پہمانے پر اس وقت آہ آپریشن جاری ہے مزید سیکیٹی فورسز کو علاقے میں تائنات کیا گیا ہے اور حملہ آورو کی تلاش بڑے پہمانے پر جاری ہے سیدھا ادھمپور چلیں گے آہ ہمارے نمائندے ادھمپور سے آہ کشور ہمارے ساتھ ہے کشور بوچکرہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا کل سے لے کر ابھی تک کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے بلکل دیکھئے جس طرح سے بیتی رات جو سنگ چیک پوسٹ تھی اس پر جو ہے وہ گولیواری ہوتی ہے اس کے ترنت بات جو ہے وہ لگ لگ سکوٹی فورس کے جو جبان ہیں اس علاقے کے اندر پہنچتے ہیں اور جو سرچ اپریشن ہے وہ بڑے پہمانے پر چلتا ہے لیکن جس طرح کے وہ جنگل تھے گنے جنگل کے ساتھ رات کا اندھیرہ تھا تو بہاں سے جو آنتکی ہیں بہاں سے فرار ہو گئی ہیں لیکن بہاں پہ اس علاقے کے اندر جو لگ لگ سکوٹی فورس کے لوگ ہیں بہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور جو ہیلیکپٹر کا بھی بہاں پہ سارا لیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے جنگلوں کو جو ہے وہ شان بین کی جاری ہے پوری طرح سے جان جو ہے وہ جانج پردال اس علاقے کے اندر کی جاری ہے لیکن یہ وہ علاقہ ہے جس طرح سے دو مینے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اس علاقے کے اندر جو آنتکی حملہ ہوا تھا جس میں بیڈی جی جو تھے وہ ایک شہید ہوئے تھے لیکن اسی طرح کا یہ علاقہ ہے اسی طرح کے جنگل ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بیتی رات کو یہ جو بولی باری ہوئی ہے اس میں اوفیشل کی طرف سے کوئی بھی جو جو جانکاری سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے کہ یہ جو کھاملہ تھا یہ آنتکی کھاملہ تھا لیکن یہ جو بسندکار کا علاقہ ہے یہ کروگو کے ساتھ ساتھ جو ڈوڑا بدروائی کی جو پہاڑی ہیں ان میں یہ جو علاقہ ملتا ہے لیکن بیتی رات سے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ سرچ اپریشن کے ساتھ ساتھ ڈرون کا بھی بہا پہ سارا لیا جا رہا ہے ڈالس کارڈ اس علاقے کے اندر پہنچا ہے اور پوری طرح سے وہ جو آنتکی اس علاقے کے اندر شپے ہیں ان کی جو ہے وہ تلاش جو ہے وہ جاری ہے ایک چیز اور بھی رات کو رات کے وقت نوٹس میں آئی کہ اس علاقے کے اندر چوکی قائم تھی شروعات میں جب آپریشن چلا تھا ایک ویڈی جی کا اس علاقے کے اندر مرڈر ہوا تب سے اور اب تک کا یہ جو وقت گزرا ہے اسی کے بیچ یہ پولیس چوکی قائم کی گئی تھی کیونکہ پہلے خبر تھی ان جنگلی علاقوں میں شاید گشت کم رہی ہے ویڈی جیز ویڈی جیز کا زیادہ کام رہا ہے اسی دوران یہ پوسٹ اس علاقے کے اندر بنی اور اسی کو ٹارگٹ رات کے وقت میں کیا گیا جو خبریں اس کے بعد سامنے آتی رہا اب تک جو ریپورٹس آئی ہیں کہ بیچ میں پھر انکاؤنٹر بھی شروع ہوا اور پھر سے سرچ آپریشن میں وہ تبدیل ہوا دیکھئے جو بیڈی جی اس میں شہید ہوئے تھے یہ وہ جو سنگ کے ہی پوسٹ ہے یہ تھوڑا نیچے آکے ہے لیکن یہاں پہ پہلے بھی جو یہ چیک پوسٹ اس علاقے کے اندر پہلے کافی پرانی چیک پوسٹ تھی لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گولیواری اس علاقے کے اندر کافی دیر تاک اس علاقے کے اندر جو ہے وہ رات کے سمیہ اس علاقے کے اندر گولیواری ہوئی ہے لیکن جو بہاں سے جو پولیس ٹیشن جو بسند کہہ رہا ہے یہاں سے دو سے تین گھنٹے بہاں پیدل جو ہمارے پولیس کے جوان اس علاقے کے اندر پہنچے یا سرکشا والوں کے جو جوان اس علاقے کے اندر پہنچے لیکن اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جو آنتکی خاملہ تھا کیونکہ یہ افیشل کی طرف سے ہم نے ڈی آئی جی جو دھومپور ایاسی رینج ہے ان سے بھی ہم نے یہ جو ہیلیکاپٹر اس پر گردش کر رہا ہے یہ فورسز اور علاقے کے اندر پہنچی ہے کیا گھش چل رہی ہے دو مینے پہلے پہلے سے اس علاقے کے اندر جو بسندگر کا علاقہ یا ڈوڈو کا علاقہ ہے آسیو اس علاقے کے اندر دو مینے سے جو سرچ اپریشن ہے وہ بڑے پہ ماننے پا چل رہا ہے جس طرح سے پہلے جو انکاؤنٹر اس علاقے کے اندر جو بسندگر کے اندر ہوا تھا اس کے بعد جو جس طرح سے ڈوڈا کے بعد جو بیٹو بیگ ہونا اس کے بعد کروگوہ کے اندر ہونا یہ وہی بوری علاقہ ہے جہاں سے جو ہے وہ آنٹیوں دوبارہ شروع بات کی تھی لیکن یہ اب دو مینے سے جو کانٹینیو یہ ڈوڈو کا علاقہ ہو جو جتنی بھی ڈوڈا کی جا بدروہ کی پاڑییں ہوں اس میں ہمارے جو سرکشا وال کے جو لوگ تھے اس علاقے کے اندر پوری طرح سے جو پاڑیوں کے بیچ میں تھے دیکھا یہ جارہا ہے یہ جو بتایا جارہا ہے کہ مشتبہ حملہ ہوا ہے اس سے کیا کچھ نقصان ہوا اور جمہور سرینگر ہائیوے سے یہ علاقہ کتنے دوری پر واقع ہے دیکھئے یہ اوڈنپور ڈسٹک سے دو سو کلومیٹر کا دوری کا یہ علاقہ ہے کافی دور دراج کا علاقہ ہے اور ساتھ میں لوگوں کے آج پاس ان علاقوں کے اندر گھر بھی رہتے ہیں جب اب دو مینے پہلے اس علاقے کے اندر جو تھا وہ انکانٹر ہوا تھا تو لوگوں میں ایک دہشت بھی تھی کیونکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے اس علاقے کے اندر جو تھے انپورٹ دیکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس علاقے کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ آنت کی حملہ ہونا اس کے بعد دیکھیں بیتی رات کا جو باقیہ یہ آٹھ بجے کا گری جو سنگ چیک پوست ہے اس پہ ہونا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس میں جو ہمارا پولیس کا جوان ہے کسی کو کسی پرگار کی بہاں پہ جوٹے نہیں آئی ہیں کسی پرگار کا بہاں پہ انجرڈ نہیں ہوا ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کپٹر بہاں پہ اس علاقے کے اندر پہنچے ہیں اور پوری طرح سے انپور کے اندر جہاں آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے دوسرا دن ہے کل رات دیر گئے علاقے کے اندر نو بجے کے آس پاس سب سے پہلی انپورٹ ملی کی سنگ پولیس چوکی پر آٹھ بجے کے قریب حملہ ہوا اور پولیس آتھارٹیز یا فوج کی جانب سے اس پر اگرچے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی مگر مختلف میڈیا ریپورٹس آئیں کہ علاقے کے اندر گولیوں کا بھی تبادلہ ہوا جس کے بعد اس علاقے میں سرچ آپریشن جو پچھلے کئی روز سے چلنا تھا ویڈی جی کی حلاقت کے بعد اس کو مزید وسیع کر دیا گیا اور جنگل والا جو ایریا تھا وہ چوترفہ اس وقت گھیرا گیا ہے آگے بڑھیں گے سیکیورٹی کو لے کر بات ہو رہی ہے تو جمکشمیر کے اندر آج کا دن بھی کافی اہم کیونکہ خبر ہے کہ کٹھوا کے اندر آج ایک اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس اجلاس میں جمکشمیر کی سلامتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا جو حالیہ دنوں میں دراندازی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے پھر ایم فور کاربائن کا کاربائن جو ازولٹ رائفلز ہیں جس طریقے سے ملٹن ٹو کی جانب سے ان حملوں میں استعمال کی گئی ہے وہ جمکشمیر کے اندر ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو دفاعی تجزیہ کار بھی مانتے ہیں اور آج کی میٹنگ میں ڈی جی پی جمکشمیر جو کہ اس میٹنگ کے سدارت کریں گے یہ اطلاعات ہیں ڈی جی پنجاب ڈی جی بی ایس ایف ڈی جی رو بھی اس میٹنگ میں شرکت کرنے والے ہیں اس طرح کی خبریں ابھی تک دفاعی ذرائع سے محصول ہو رہی ہیں اور انیشل ڈیٹیلز کے مطابق حملوں میں جو ایم فور کاربائن ازولٹ رائفلز کا استعمال ہو رہا ہے وہ تشویشناک صورتحال پیدا کر رہا ہے مزید خطرات لاحق ہیں اور پچھلے دنوں جس طریقے سے ہم نے کٹھوا کا حملہ دیکھا اس سے پہلے ریاسی کا حملہ دیکھا اس کے علاوہ ہم نے ادھمپور کے اندر ایک اٹیک دیکھا وہاں پر بھی کچھ ایسے شواہد سیکیورٹی فورسز کو مختلف کیسز میں مدد اس وقت نائیے سے لے رہی ہے تو نائیے نے بھی بولٹس کے ذریعے یا پن پوائنٹ پر جیسے اس کاربائن ازولٹ رائفلز سے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بھی شواہد بہت سارے اکٹھے کیے اور آج کے میٹنگ میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی دوسری بات حالیہ دنوں میں انفلٹریشن بڑھی ہے اس کی تصدیق بھی دفاعی ضرائع کرتے ہیں تو اس تعلق سے بھی ایک مربوط حکمتی عملی آج کے اس اجلاس میں ترتیب دی جائے گی اب آگے بڑھیں گے جب اس اجلاس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب کشمیر کے اندر یہ اجلاس کیوں اہمیت کا حمل ہے کیونکہ بیک ٹو بیک اٹیکس ہوئے ہیں ترہتر دنوں کے دوران دس حملے ہوئے ہیں رات کا ملا کر سیونٹی تری ڈیز کے اندر دس حملے اور ایک ہفتے کے دوران دو بیک ٹو بیک اٹیکس ہوئے ہیں کٹھوا کے اندر سب سے بڑا دن سب سے بڑا آپریشن جس کا چوتھا دن ہے ڈوڈا میں بھی کاروائی چل رہی ہے لیکن خبر یہ ہے کہ ٹرک ڈرائیور سمیت پچاس افراد حراست میں لیے گئے ہیں اور یہ کٹھوا حملے کے بعد تحقیقات چل رہی ہے نائیے کی ٹیم اس وقت کٹھوا کے اندر ہے فوج کی سینتیس کیو آر ٹیز جو کوک رسپانس ٹیمیں ہیں متعنات کر دی گئی ہے کٹھوا کے علاوہ ادھمپور ریاسی بدروہ راجوری اور پونچ ازلہ میں تلاشی کاروائی چلائی جا رہی ہے مختلف علاقوں کے اندر چھانبین کے دوران سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی چلا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ پانچ فوجی جوان جو ملک کی خاطر قربان ہوئے اس حملے کے فوراں بعد جب سیکیورٹی اداروں نے اپنی کاروائی شروع کی تو کٹھوا کے اندر ایک ٹرک ڈرائیور جس پر الزام ہے کہ اس نے ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ایک جگہ سے دوسرے جانے میں یا راستے میں اپنے ٹرک میں ان ملٹن ٹو کو بٹھایا اس طرح ذرائع کنفرم کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ حملہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے خبر ہے کہ ایک خاتون کو بھی بندوق کی نوک پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے لئے کھانا تیار کرے وہاں سے کاروائی آگے بڑھتی ہے ٹرک ڈرائیور کے علاوہ باقی لوگ جو پکڑے گئے ان میں کہا گیا کہ جو سسپیشیس مومنٹ دیکھی گئی تھی اس میں کچھ لوکلز بھی تھے ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ کچھ لوکلز بھی تھے اور جو پھر اس کے بعد شواہی دیکھتے ہوئے کہ بہت تربیت یافتہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں جس حساب سے حملہ کیا گیا اور خبر ہے کہ ہتھیار چھینے کی بھی کوشش ہوئی اس حملے کے فوراں بعد لیکن زخمی حالت میں فوجی جوانوں کی جانب سے کاروائی کی گئی فائر اوپن کیا گیا تو ملٹنٹ علاقے سے راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب رہے کل پرسوں اور حملے کے دن کی تصویریں ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے بیچ میں سنائفر ڈاغز ہیں یو اے ویز ہیں مختلف حصوں کے اندر گڑوال ریجمنٹ جو خراب موسم کے باوجود دی اس مشکل ترین صورتحال میں کام انجام دے رہی ہے دس کے دس حضلہ میں اس وقت سیکیورٹی الیرٹ ہے اور چار سے پانچ دسٹرکس کے اندر بازپتہ طور پر کاروائیاں چل رہی ہے کٹھوا، اودھمپور، ریاسی، بدروار، راجوری پونچ کے اندر بیک ٹو بیک سرچ آپریشنز چل رہے ہیں سنتیس مزید کیوارٹیز جو کوک ریسپونس ٹی میں ہیں فوج کی ان کو دس حضلہ کے اندر الگ الگ جگہوں پر ذمہ داری دی گئی اور سب سے زیادہ جو ذمہ سوپا گیا ہے وہ کٹھوا کے اس علاقے میں جہاں پر پچھلے دنوں حملہ ہوا آٹھ جولائی کو پیر کا دن تھا اور کیوارٹیز کسی بھی وقت کسی بھی مشکل صورتحال میں ان ملٹنز کو ٹرائپ کرنے اور ان کو مار گرانے میں سکشم ہے ان میں جو یہ اہلیت ہوتی ہے یہ ایک خصوصیت اس پورے دستے کی ہوتی ہے اور سیکیورٹی پرسنلز کے علاوہ ان کو ایکشن کے لیے اس پار ڈیپلائی کر دیا ہے پچاس کے آس پاس لوگ ویلیج بدنوتا جو ہے اس کے آس پاس گرفتار ہوئے ہیں ابھی ان سے پوچھتا چل رہی ہے نمائندے اس وقت کٹھوا سے ہیں رنجیو آپریشن تو چلی رہا ہے لیکن یہ جو خبر ہے کہ پچاس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کہاں کہاں سے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان پچاس لوگوں میں ٹرک ڈرائیور اور ایک خاتون بھی شامل ہے ایک مہلا بھی ہے جس کو بندوق کی نوک پر مجبور کیا گیا کہ وہ ان ملٹنز کے لیے کھانا تیار کرے دیکھیں میں بتاؤں کی یہاں پر یہاں تنوکہ میں جو آپریشن کیا گیا سینے بران پر حملہ کیا گیا آتنکیوں دوارا اور پان جوان جوشید کیا گیا اور پان چکمی مورے اس کے بعد شہیوی اس علاقے کو پورے علاقے کو سرکشہ بلونے محاصرے میں لیا ہوا ہے اور لگا تار اس آتنکیوں کو دونے کا پیاس جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں جو تاجہ آپریشن اس کے مطابق جو جانچ کیے کر رہی ہے کھٹوا پلیٹوں کے ساتھ نائے کی ٹیم تو پچاس سے ادھیک جو سندگت لوگ ہیں اس علاقے کے ان کو حراست میں لیا ہے اس معاملے میں اور سب سے بڑا جو خلاصہ ہے وہ دمپر کا پرائیبر ہے جس کے ساتھ جو ہمیں جب حملہ ہوا تو وہ ان کے ساتھ تھا تو اس کی اس معاملے میں جو اس کی شمولیت ہے وہ بھی سندگت لگ رہی ہے تو اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے پولیس بارا حراست میں لیا گیا ہے اس کے چلتے وہاں پر جو سانیے لوگ ہیں جن کا ٹیکنکلی طور پر اس علاقے کا جمپ ٹیٹا جو پٹھا کیا ہے سرچا جینسیوں نے اس کے اندر جن لوگوں کے فون ٹیب ہوئے ہیں جب فون فالز اس جو رن ہوئی ہیں ان لوگوں سے بھی پوچھتا کی جاری ہے جس سے چلتے اس کے علاقے میں یوے بیس کے علاوہ کیپٹ ریکشن ٹیم جو ہیں وہ آرمی کی بہت جگہ ڈپائی کٹی گئی ہیں جب حملہ ہوا تھا تو خبر یہ آئی تھی اور آپ بھی اس وقت عدیقارک پوچھتی کر رہے تھے کہ ایک دمپر وہاں کھڑا تھا اس کی آڑ میں سڑک کے دونوں طرف ان ملٹنس کی طرف سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کونوئی کونوئی کو جن میں سے تین میں سے ایک گاڑی پر سب سے پہلے فائر اوپن ہوا تو جو اس وقت دمپر تھا یہ اسی دمپر کا ڈرائیور آپ بتا رہے ہیں کی گرفتار ہوا یا کوئی اور ٹرک ڈرائیور ہے جو ٹرانسپورٹ کر کے ان کو یہاں لیا جس پر یہ الزامات ہیں نہیں وہی دمپر ہے وہ لوکل ڈرائیوری راست میں لیا جا گیا ہے اور جو سانیے لوگوں پر جنگا دمپ رہتا ہے جو لوگوں کی بھوٹرات میں ابھی تک یہ جانس میں سامنے آیا ہے کہ سانیے لوگ بھی جو تھے وہ ان آتنسوں کے ساتھ تو ان کو بھی جہاں جو ٹرک ڈرائیور ہے اس کو پتال کر پچاس یا جی پچھتا ہی جائی ہے جو ہے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے وہ بڑی زیادہ لی جا لی آتیر یہاں پر میں ایک بات بتاؤں کی کٹ ہوا حملے کے بعد جو کندری گرہم انترالے ہے اس کی طرف سے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے آپ جتنی بھی سرکشہ جنسیاں ہے چاہے سرکشہ بل ہے دی ایس ایف ہو سی آئی ایس ایف ہو سی آر پی ہو جمہو کشمی پولیس ہو آرمی ہو ان سب کے جو اعلی عدیقاری ہیں جس میں پنجاب کے دی جی پی وشیش طور پر اور سی آئی ایس ایف کے عدیقاری تو دی ایس ایف کے دی آئی جی جو پنجاب کے اس علاقے جمہو کشمی کے ساتھ لگتے علاقے کے انچارج ہیں وہ سب آج کٹھوہ میں ایک بیٹر کرنے والے ہیں مہتوکن بیٹر جس کو لے کر کئی اہم فیصل لینے میں اس میں چرچہ کی جائے گی اور وہاں پر یہ کٹھوہ کی پولیس لائن میں جی بیٹر آج ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر بھی اس حاملے کو لے کر کیونکہ یہ ساری رکورٹیں جو ہیں یہ گرہ منترالے اور سوکی جائیں گی اور اس کے بعد اس علاقے میں جو آنکیوں دورہ جو حملے لگا تھا ایک مہینے میں دو یہ میٹنگ کتنے بجے کٹھوہ کے اندر رکھی گئی رنجی جو ہمارے جہرائیت بڑھا رہے ہیں سوکی پولیس نے یہ سارا سیکرٹور پر رکھا ہے جو ہمارے سوٹر بتا رہے ہیں کہ گیارہ سے بارہ کے بیٹ یہ میٹنگ وہاں پر ہو سکتی ہے اور اس میں پنجاب کے ڈی جی تی انفرٹریشن کی خبریں آرہی تھی کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے پہلے بھی خبر وہاں پر کلائی تھی کہ وہاں پر بھی دو سے تین لوگوں کو دیکھا گیا تھا تو اس طرح سے ان کو بھی اختلی فیصو میں آپریشن چل رہے ہیں رنجیب مہتہ ہمارے ساتھ کٹھوہ سے تھے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے دن میں ضرور آپ کے پاس لوٹیں گے اس میٹنگ کے تعلق سے مزید باتچیت ہوگی گیارہ سے بارہ کے آس پاس جو ہے وہ وقت رنجیب کے مطابق رکھا گیا میٹنگ کا جس میں میں نے کہا کہ ڈی جی بی ایس ایف ہوں گے ڈی جی رو اور ڈی جی پنجاب کے علاوہ جمہو کشمیر پولیس کے سربراہ آرہ سوین بھی اس میٹنگ کا حصہ ہونے والے ہیں تو ڈسکیشن اوور آل اسی پر جو خبر آپ کے سامنے بیک ٹو بیک تین الگ الگ فیسز میں آپ کے سامنے ایک ادھمپور کی ڈوڈا کی دو اور اس کے بعد کٹ ہوا کی جن لوگوں کو پوچھتا آج کے لیے حراست میں لیا گیا وہ معاملہ بھی کافی سنجیدہ ہے کہ لوکل سپورٹ کیسے ان ملٹنٹ ہم لوگ کو کامیاب کرنے میں قلیدی رول ادا کر رہا ہے اس چیز کو کیسے کرپ کیا جائے اس کے لیے بھی واضح طور پر حکمت یملی بنے گی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے لیکن بریک کے اس پار جب واپس آئیں گے تو جمہ کشمیر سرکار نے ایک نیا پلان ترطیب دے دیا ہے ایک پینل تشکیل دیا گیا ہے اب بہت سارے شہری جن کو ملک سے باہر نکالا جائے گا جو جمہ کشمیر کے اندر طویل بدد سے رہتے ہیں یہ پلان کیا ہے مکمل تفصیلات بریک کے اس پار آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جمہ کے اندر ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی جہاں پر افسران یا جو ذمہ داران یا عوامی نمائندے ہیں وہ آپس میں بھیڑے ہیں کچھ چیزوں سے ایک دوسرے سے ناراض نظر آئے اتفاق نہیں ہو پایا کچھ باتوں پر بریک کے اس پار انیل بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور خبر مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوئی بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر وقت دم پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سلام جے کے پروگرام کے دوسرے پڑاؤ پر ہم آگئے ہیں اور یہاں سے آپ خبروں کو دیں گے رفتار اور فٹہ فٹ سے اہم اور بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور بعد جمہ کشمیر انتصامیہ کی کریں گے کیونکہ ان لوگوں کے خلاف اب سخت کاروائی ہوگی جو گیر کانونی طریقے سے جمہ کشمیر میں مقیم ہے گیر کانونی طور پر مقیم افراد اببہ ملک بدر ہوں گے اور اس والے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سات رکنی پینل اس کے لئے تشکیل دیا گیا ہے اور گیر کانونی طور مقیم افراد کی تفصیلات جو ہے وہ جمعہ کرنی ہوگی اور کمیٹی اس والے سے مہانہ رپورٹ مزراد داخلہ کو پیش کریں گے آپ کو بتا دیے کہ یہ پینل جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے اور جو جمعہ کشمیر میں پچھلے تیرہ سال سے گیر کانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی سات رکنی یہ پینل تشکیل دیا گیا ہے جو ان لوگوں کی تلاش کرے گا ان لوگوں کو ڈونے گا جو یہاں پہ الیگلی طور پر جمعہ کشمیر میں رہ رہے ہیں گزشتہ تیرہ برسوں سے کہ کون ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اس والے سے وہ چھانبین کریں گے اور جو ریکارڈ ہے بائیو میٹرک یا بائیو گرافک ریکارڈ جو ہے وہ اور خاص کر جو ڈیجیٹل ریکارڈ ہے وہ جمع کر کے پھر وزراء داخلہ کو پوری تفصیلات جو ہے سوپیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس والے سے ریکانسٹویشن آب دک کمیٹی وہ ایڈنٹیفائی کرے گی اور جو دوہزار گیارہ سے جمعہ کشمیر میں الیگلی طور پر رہ رہے ہیں ان کے خلاف اب جو ہے انتظامیہ سخت ہوئی ہے اور ان کی تفصیلات جمع کی جائیں گی جو وزراء داخلہ کے پاس بیج جائیں گے اور اس کے بعد ان کی خلاف کاروائی ہوگی یہ جو ساتھ اکنی میمبر ہے اس میں فائرن ریجنل ریجٹریشن آفیسر یعنی ایف آر آر او پنجاب وہ اس میں ہوں گے کرمینل انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ سپیشل برانچ وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے ساتھ ساتھ جمہو اور سرینگر ہیڈ کورٹرز تمام ایس ایس پی ایس پیز جو ہے وہ ان کے ساتھ کوڈینیٹ کریں گے اور یہ جو کمیٹی ہے ان کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ جو تیرہ سال اسے جمہو کشمیر میں الیگلی طور پر روک لہ رہے ہیں ان کی تفصیلات جمع ہوں گے اور پھر وزراء داخلہ کو یہ ریپورٹ سوپی جائے گی دراصل جو جمہو کشمیر کے اندر گیر ملکی شہری ہیں لیکن گیر کانونی طور پر رہتے ہیں اب کچھ لوگ ہیں چونکہ بھارت ریفیوجیز کو نہیں رکھتا سال 1960 میں ڈیسائیڈ کر چکا ہے مگر ان سب کے باوجود انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو جگہ دی جنگ زدہ علاقوں سے لوگ بھاگے بھارت کے اندر پچھلے چالیس پچاس برسوں میں رہتے ہیں لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں میامار یا برما کہہ لیجئے جو کہ بھارت کا ایک پڑوسی مالک میں سے ایک ہے وہاں حالات ایسے بنے صورتحال خراب ہوئی مائنورٹیز پر تشدد ہوا حکومتی سطح پر کئی لوگوں کو مارا گیا کٹا گیا پیٹا گیا اور یہ لوگ جب دنیا بھر کے الگ الگ حصو میں جا رہے تھے بہت سارے مالک نے ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں دی لیکن بھارت کے اندر سال 2007 2008 2009 2010 کے دوران یہ بہت زیادہ آئے اور 2011 سے اب تک پچھلے تیرہ سالوں میں جو گیر کانونی طور پر یہاں پہنچے ہیں شہریت حاصل کرنے کی بھی کوششیں کی وہ آگرچہ نہیں ملی لیکن یہاں رہتے رہے سہولیات سے فائدہ اٹھاتے رہے ان تمام لوگوں کو ملک بدر کرنے کی تیاری ہے اب یہ پینل کیا کرے گا کہ ہر مہینے اس کو ریپورٹ تیار کرنے اور ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو اپ ٹو فائد ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو ریپورٹ وزارت داخلہ کے پاس جائے گی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ شنافت ایسے لوگوں کی کریں گے جو بھی لوگ ہیں ان کی ڈیٹیلز کلیکٹ ہوں گی جیسے زہور نے بتایا بائیومیٹرک کا ان کی ڈیٹیلز ہوں گی باقی جو ان کی لوازمات ہیں یا جو کاغذات ان کے پاس ہیں وہ دیکھی جائیں گی اور بازابتہ طور پر جو ذمہ داری اس میں دی گئی ہے گیر ملکی شہریوں کی شنافت کے لیے کمیٹی جو تشکیل دینے کو ذمہ داری دی گئی ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کی انتظامی سیکنٹری جو پینل کی سربراہ کے طور پر ذمہ داری سنبھالیں گے پنجاب کے فورنس ریجنل ریجسٹریشن آفیسر جو اس کے میمبر ہوں گے جمہو آسٹرنگر ہیڈکوارٹر کے کرمینل ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داران کرائیم برانچ جس کو آپ کہتے ہیں تمام زلوں کے ایس ایس پیز اور ایس پیز فورنس ریجسٹریشن کے ساتھ ریاستی کورڈینیٹرز اس کے علاوہ این ای سی بھی اس پینل میں شامل کیے گئے ہیں اس آرڈر کے مطابق پانچویں تاریخ تک مرکزی وزارتی داخلہ کو ریپورٹ پیش کی جائے گی اور اتنا ہی نہیں یہ جو گہر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں ان کو ملک سے باہر کیسے نکالا جائے وہ پلان بھی سرکار کے سامنے بازابطہ طور پر ترتیب دینا ہوگا اور سراغ پہلے پتہ لگانا ہے وہ ان شہریوں کے طرف سے کام کیا جائے گا اور جب یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے جمہو کشمیر میں کچھ علاقے حساس ہیں جمہو کے اندر سب زیادہ روہنگیاز اور بنگلہ نیشی رہتے ہیں اور حکومتی آداد و شمار کے مطابق ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا دوہزار اکیس میں جمہو کشمیر پولیس نے گیر قانونی طور پر جو لوگ تھے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا مہمار کے دو سو ستر سے زیادہ روہنگیاز کو ہراست ملیا جن میں چورہتر خواتین تھی ستر بچے تھے کٹھوا کے ہیرانگر کی سب جیل میں اس وقت بند ہیں ایسے ہی اس کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے مزید سختی بڑھتی جائے گی اور ڈیپورٹ ان میں سے کتنے ہوں گے وہ بات کی بات ہے لیکن پینل تشکیل دینے کا مطلب ہے کہ آفیش علی یونیٹ ایٹری کے اندر سرکار نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ پہلے سے چل رہی تھی اور پلان ترتیب اب جو دینا ہے اس میں اس پینل کا کلیدی رول ادا ہوگا تیرہ ہزار سات سو کے آس پاس جو آداد و شمار بتاتے ہیں سرکار کے دو ہزار اکیس تک جو گہر کانونی لوگ تھے یا باہر سے جو روہنگیاز اور بنگلہ دیشی تھی جو بھارت کے اندر پہنچے اور جمعوں کے مختلف حصو میں مقیم ہیں اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے سونہ کے درمیان چھ ہزار کی آبادی بڑھی جو بڑھ کر اس وقت تقریباً بیس ہزار پلس ہو گئے ہیں جو انکنفرمڈ ریپورٹس ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں کتنے اور کیسے ان لوگوں کو ملک سے باہر نکالا جائے گا جب ان کی تفصیلات سرکار کے پاس پہنچ جائیں گے آگے بڑھتے ہیں بات جب کشمیر کی ہوئی ہے تو جمعوں کے اندر جہاں پر افسران میں آپس میں نہیں بنی اور اس کا نتیجہ یہ کہ عوامی نمائن دے بھی ناراض نظر آئے جمعوں صبح کے اندر جہاں پر ان دنوں زلہ کیپیکس بجٹ کو لے کر کافی چرچہ ہے ایک اجلاس ہوا ہنگامہ دیکھنے کو ملا وائکورٹ دیکھنے کو ملا چیئرمن اور ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل کے جو چیئر پرسن ہے وہ بھی خود میمران کے ساتھ بجٹ سے ناراض نظر آئے اور الزام یہ ہے کہ فنڈز میں یک طرفہ طور کٹ ہوتی کی گئی اور یہ ساری چیزیں کب ہوئی جب جمعوں کے اندر بازابطہ طور پر بھارت بوشن بودی جو اس اجلاس کا حصہ تھے چیئرمن ہن ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل کے اس کے علاوہ تیرہ باقی میمبرز جن میں دو کانگرس سے اور نیشنل کانفرنس سے جو بازابطہ طور پر اس بجٹ کو بنانے کے لیے پلان ترپیب دے رہے تھے اور ڈسٹرک کیپیکس بجٹ جو ہے اس پر میٹنگ ڈیپٹی کمیشنر جمعوں کے دفتر میں ہو رہی تھی جبکہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جمعوں شیر سنگ رانا جو وہ ڈیپٹی کمیشنر کے عدب موجودگی میں ان کی گہر حاضری میں یہاں پر اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے میٹنگ جو ہے وہ تمام چودہ ڈی ڈی سی میمبرز آئے چیئرمن تھے بھارت بوشن جنہوں نے کہا کہ جتنے بھی فرنڈز ابھی تک واگزار کیے جانے تھے یا الورٹ کیے گئے ہیں ان کی گہر ضروری کٹوٹی ہو رہی ہے ان کے بلوکس میں اور اس وجہ سے ترکیاتی کام متاثر ہو رہا ہے یا کام رک رہا ہے دوسرا دوسری جو جانکاری ہے کہ میمبرز کو بتائے بغیر یہ کام کیا گیا اور جب فنڈز کاٹے جائیں اور اس کے بعد کیپیکس بجٹ تیار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوالات کے گھیرے میں آئیں گے کیونکہ ایک پاور ہے ایک دائرہ اختیار ہے تمام میمبرز کا جو چنے ہوئے نمائندے ہیں ان کو ایک ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جمہوں کے اندر دیولپمنٹل آسپیکٹ سے جو فیصل لیے جانے تھے ایک جو ٹونی صاحب ہیں ڈی ڈی سی میمبر ہیں آر ایس پورا سائٹ سے انہوں نے بائیک آٹ کر دیا میٹنگ سے باہر وہ چلے گئے جبکہ ڈی ڈی سی چیئر پرسن بھی ناراض نظر آئے اور ان سے بھی کچھ شکایتیں کی گئی کہ بھائی صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں لے کر جو پلان بننا چاہیے تھا وہ ان کے مطابق نہیں بنا انیل ہمارے ساتھ ہیں جمہوں سے انیل مزید کیا اس میں جانکاری ہے ناراضگی صرف اس وجہ سے بنی کہ فنڈز کاٹے گئے بغیر بتائے ناراض میمبرز کچھ جو بائیک آٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس میٹنگ کا باقی تمام لوگ کیا سوالات کھڑے کر رہے تھے میٹنگ میں کیپیکس بجٹ کو لے کر آسف یہاں پر ہم بات کرے تو جو اجلاس بیٹھک ہونی تھی حالانکہ بیٹھک سے دوران ہی یہ ایک ہنگامہ وہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ جو سرکار کی طرف سے کپیکس بجٹ کو رکھا گیا تھا حالانکہ اس کے چلتے جو ہیں جب ڈی 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 ڈ ڈیڈی سی چیئر پرسن کے اندر جو ہے رہتے ہیں چاہے وہ پی اچی ہے سچائے ویباگ ہے کھیل ہے اگر ہم پی اوڈی کی بات کرتے ہیں کئی انہیں ویباگ ایسے ہیں جو ان کے دین آتے ہیں جس کو لے کر انہیں پند جو ہے وہ ریلیس کرنے پڑتے ہیں اور ان پر کارے کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب کسی نمائندوں کو چھنا جاتا ہے تو اس پر سارا کا سارا دارومدار جو ہے ورائتہ ہے اور کئی گاؤں کے لوگ ہوں یا پھر آسپاس کے لوگ ہوں تو وہ سوالیہ چین جو ہے اس چیئر پرسن سے اٹھاتے ہیں جس کو لے کر حالانکہ جو بجٹ تھا اس میں اور گٹونتی دیکھنے کو بلی جس کے چلتے یہ سارا ہنگامہ ہوا چاہے وہ ڈیڈی سی چیئر پرسن ہو یا پھر ان کے ساتھ انہیں صدر سے ہو انہوں نے پوری طرح سے اس میٹنگ کا جو ہے بائی کوٹ کیا حالانکہ کچھ دیر اس میں ضرور موجود رہے مگر اس کے بعد نرازگی کے چلتے تو ہے یہ تمام صدر سے جو ہے وہ باہر آگئے اب اس میٹنگ کو جو ہے اگلی تاریخ کے لیے جو ہے وہ ستھکر کرتے گئے ہیں حالانکہ جو ابھی تک جو جانکاری مل پاری ہے کہ یہ اگلی تاریخ جو ہے وہ پندرہ تاریخ نے تاریخ کی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پندرہ تاریخ کو تمام یہ بیٹھک جو ہے اس میں کیا کچھ مرنے نکل کر نظر آئے گا کہ بھی ایک دیکھنے والا جو ہے وہ سامہ ہوگا کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو عام جندہ چاہتی ہے کہ جو نمائندوں کو چنا جاتا ہے چاہے وہ ڈیڈیڈی سی ستدرس سے ہو ڈیڈی سی پرسن ہو یا پھر کوئی ایمیلے ہو تو ان کے ذریعے جو ہے ان کے آس پاس کے شیطروں کا بکاس ہو پائے چاہے وہ روٹ کے ذریعے ہو یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم بچھلی مول بچھلی سے ہم جس کے چلتے تمام یہ ایک بڑی بیٹھک ہونی تھی جس کو لے کر بجٹ کو جو ہے وہ تائے ہونا تھا مگر اس پیچ جو ہے یہ بجٹ جو ہے ہمگاما ہوا اور نہیں ہو سکا انیل بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم سب کے سامنے جو آج کل کے ٹائم میں ابھی کام ہو رہا چونکہ اسیمبلی الیکشنز نہیں ہوئے ایمپیز آپ کے ہیں لیکن زیادہ بورٹ جو ہے لوکل لیول پر وہ ڈی ڈی سیز پر آتا ہے بی ڈی سیز باقی جو پی آر آئیز جو پنچائت راج انسٹوشنز میں کام کرنے والے لوگ ہیں ای پی ڈی پیز ہیں ای بی ڈی پی پلان ہے کیپ ایکس بجٹ کے تحت تمام لوگ آتے ہیں ڈی ٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بجٹ پاس ہوتا ہے اس کے مطابق کام ہوتا ہے کس بلوگ کو کس ایریا کو کتنا پیسہ ملے گا یہ ترتیب وائز جو ہے وہ اس پلان کا حصہ رہتا ہے لیکن اہم ترین جو سیکٹر جس میں پی ایچی ہے ایریگیشن ہے تعلیم ہے پی ڈی ڈی ہے یوٹ سرویسز ہے سپورٹس ہے ہیلتھ ہے اس کے علاوہ سمردی سیما یوجنا ہے یہ تمام وہ ایریاز ہیں جو کیپ ایکس بجٹ کے تحت آتے ہیں مگر یہاں بات نہیں بن سکی ہے ای ڈی سی ڈی پٹی کمیشنر کی گہرحاضری میں موجود تھے خود ڈی ڈی سی چیئر پسن ہی اگر ناراض نظر آئے تو پھر اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پلان کس طرح کا بنا ہوگا اور کہا گیا کہ تقریباً 38 لاکھ کے آس پاس جو ای ای سٹونی صاحب ہیں جب انہوں نے ووک آؤٹ کیا اس میٹنگ سے ایز ای پروٹیسٹ تو انہوں نے کہا کہ 38 لاکھ کے آس پاس جو ان کا ایلوکیٹڈ فنڈ تھا اور 71 لاکھ پچیس ہزار اس میں سے گہر ضروری طور پر یہ کارڈ دیا گیا جو ان کے ساتھ نائنصافی ہے اور لوگوں کی جو نمائندوں پر امیدیں ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پر کیسے ہم کھرا اتریں گے جب حکومتی سطح پر اس طرح کے اقدامات ہوں گے جب آپ کوئی بھی اس طرح کی کوئی پلان بناتے ہیں تو اس میں عوامی نمائندہ جس کے لئے پیسہ خرچ کیا جانا ہے اسی کی اجازت کے بغیر آپ پیسہ کارٹ لیتے ہیں تو پھر اس پر کوئی آگے یہاں سے بات نہیں بن سکتی بارال پندرہ تاریخ کو اگلی میٹنگ ہوگی دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا اس میں مزید حکمت عملی جو بنانے کی کوشش ہے اس پر کوئی راہ نکل سکے گی یا نہیں وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پر واپس آئیں گے تو سکولوں کا حال بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے سرکاری سکولوں میں کل ڈیریکٹر ایجوکیشن بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہم کاروائی کریں گے ایف آئی آر لگائیں گے اگر کوئی جو داخلہ فیس لینے کی بات کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے لیکن دوسری طرف جو ریپورٹ کارڈ ہے بھارت سرکار کا وہ اب بتاتا ہے کہ محکمہ تعلیم اس وقت برے دور سے گزر رہا ہے اور حالات اتنے خراب کیے گئے ہیں کہ سرکاری سکول بھی کھالی ہوئے ہیں بچے دوسرے سکولوں میں شفٹ بھی ہوئے ہیں ایک سکول جو طویل مدت سے یا برسوں سے ایک جگہ کام کر رہا تھا اس کو دوسری جگہ زم کرنے کی کیا ضرورت محسوس کی گئی ان سوالوں کے جواب تلاشیں کے بریک کے اس پار امران نائی کو ہمارے سا جوائن کریں گے موسیقی